بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پوری دنیا میں عالمی طور کے اوپر پندرہ مارچ اسلام و فوبیہ کا دن منایا جا رہا ہے پچھلے سال دوہزہ لیکن اس کو یو این او نے اس دن کو منانے کا عزب کیا تھا اور آپ سب کو یاد ہوگا اس کے لیے ہمارے پرائم نسٹر عمران خان نے کتنی کاوشے کی دو یو این او کی کانفرنسز اور دو او ایس ای کی کانفرنسز میں خطاب کیا دنیا کے تمام مالک اور خاص طور پر اسلامی مالک کو خطوط لکھے اور ان کو باور کر آیا کہ ہمیں آج دنیا کو باور کرانا پڑے گا کہ ہم اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کتنا عشق کرتے ہیں اس عاشق رسول کی وجہ سے آج دنیا میں اسلام و فوبیہ کا دن اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کسی بھی طور میں مسلمانوں کے احساسات کو کہیں بھی خراب نہ کیا جائے آپ یہ دیکھئے بدکسمتی کا عالم یہ دیکھئے کہ جس دن یہ دن منایا جا رہا تھا اسی دن ریاستی دہشت گردی کی اخیر کر دی گئی پاک پنجاب پولس اور رینجرز نے عمران خان کے گھر کے اوپر اور ان کے ورکروں کے اوپر پترین ریاستی دہشت گردی کا مزارہ کیا کیننز جو وارٹر کیننز ہے اس سے پانی کا سپریہ کیا گیا کیمیکل بیلا پانی کا سپریہ کیا گیا شیلنگ وہ کی گئی اور ریبر گلٹ سے فائر بھی کیے گئے کیا یہ سچا عاشق رسول یہ ڈیزرف کرتا تھا اگر سوال نہیں ہے تو پھر آپ کی بھی سوچنے کا ٹائم ہے جو جنگ عمران خان نصف لڑ رہا ہے یہ اس کی جنگ نہیں یہ آپ کی اور میری ہے اور اگر خدا نہ خاص ہے یہ جنگ وہ ہار گیا تو یہ ہار بھی اس کی نہیں ہوگی آپ کی اور میری ہوگی اس سخت وقت میں اس حوکے وقت میں آپ عمران خان کا ساتھ دیجئے اور دنیا کو بھی باور کرائیے کہ اہم نصفت عمران خان کے ساتھ کریں پاکستان زندہ بات عمران خان پائلنا بات